ہیلو ایبری برن آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں جاننے والے ہیں سیکھنے والے ہیں کہ اگر ہم سیمی فاؤنڈنٹ کیک بناتے ہیں منس آدھا کریم اور آدھا اگر ہم فاؤنڈنٹ کا یوز کرتے ہیں تو اسے ہم سیمی فاؤنڈنٹ بولتے ہیں اور یہ کسٹمر کی بہت ساری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں سیمی فاؤنڈنٹ چاہیے کیونکہ فلی فاؤنڈنٹ میں کیا ہوتا ہے نا فاؤنڈنٹ اوپر کا لگتا ہے تو اتنا مجھا نہیں آتا ہے اور کسٹمر ہر وار اپ کوئی ڈیمانڈ کریں گے ہی اگر آپ آرڈٹ لیتے ہیں تو پہلے ہم فاؤنڈنٹ کو کر لیتے ہیں رول تو اس کے لئے ہم نے ہلکا سا کونفلور کو ڈسٹ کر دیا ہے اور پھر ہم نے فاؤنڈنٹ کو اچھے سے رول کرنا ہے بیلنا ہے اسے تو اگر بیلن مطلب چاہیں تو آپ بیلن سے بیل سکتے ہیں ایسا رولر بھی آتا ہے جو صرف فاؤنڈنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے بلکو سمودھ ہوتا ہے بلکو کوئی بھی اس میں نیزان نہیں آتا ہے اگر کلین سمودھ اچھے سے رول ہو جاتا ہے تو اگر نہیں ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہم گھر میں بیلن سے بھی کام چلا سکتے ہیں بیلن سے بھی کریں گے تو اس کو اگر ڈیسائن بنا رہا ہے تو پتہ نہیں چلے گی تو یہ دیکھیں میں نے اگر دم بلکو روٹی سے ہلکی سی پتلی بیلی ہے اور سائٹ سے میں نے نکال دیا ہے اب میں نے اوپر ایک جسے ہم بو بناتے ہیں نا ویسی کچھ بنانی ہے یا پھر ساڑی کا جو ہم پلو بناتے ہیں کچھ اس طرح کا بنانا ہے اور ہلکا سا ہاتھ میں میں نے کانفرور لگا لیا ہے ویسے چپکتا نہیں ہے زیادہ اگر آپ مارکٹ والا یوز کر رہے تو اور گھر والے کوئی کیسے سیف رکھنا ہے گھر والا فاؤنڈنٹ کیسے بنانا ہے اس کی رسپی میں نے اپلوڈ کی ہے اور پھر اسے ایک نئی رسپی آنے بھی والی ہے تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اسے رول کر لیا ہے اگر زیادہ دیر تک ہم باہر ایسے رکھیں گے نا تو تھوڑا سا یہ ہارڈ بھی ہو جاتا ہے تو ٹوٹنے کا بھی چانس بہت رہتا ہے تو اس کا بھی دھیان آپ کو ضرور رکھنا ہے کہ فٹا فٹ سے بنا کے اور فٹا فٹ سے اسے مطلب اپنا کام کر لینا ہے ڈیزائن جو بھی بنانا چاہتے ہو بنا لینا ہے تو دیکھیں ہم نے ایسے بنا کے رکھ لیے پھر سائیڈ میں اس کے بیچ میں ایک پٹی بھی بنانے والا ہے تو پٹی کے لیے جو ہم نے کٹنگ کی تھی وہی والا حصہ لیا ہے اور ایسے کٹ کر کے اور اس کے اوپر ایسے سٹک کر دیا ہلکا سا پانی کا یوز کر سکتے ہیں میں نے پانی بھی یوز نہیں کیا ایسے ہی میں نے لگا دیا ہے اور اس کے اوپر ایسے نائب سے ہلکا سا ایسے کٹ کر کے ڈیزائن بھی بنا دوں گے تاکہ دیکھنے میں سندر لگے تو یہ ہو گیا اوپر میں نے دو چیز فاؤنڈن کی یوز کی ہے جو نیچے کا کور ہے وہ اور اوپر جو ساڑی کا پلو بنایا وہ لیکن اب بھی ہم بنائیں گے کریم سے تو یہ ہم نے ویپنگ کریم ہے ہلکا سا ایملشن ڈالا ہے سٹرو بیری اور اسے ہم ایسے کٹ کریں گے اور چار سے پانچ راؤنڈ میں ہی ہم نے ایک فلاور بنا کے ریڈی کی ہے پہلے تو میں نے یہاں لگا دی تھی بھر بعد میں میں نے یہاں سے نکال دی تھی کیونکہ جب بھی ہم کیک بناتے ہیں تو ہمیں یہ بات کا دھیان ضرور رکھنا ہے کہ ہمیں کونسی ڈیزائن بنانی ہے کونسی ڈیزائن کور کرنی ہے تاکہ ہمارا کیک بہت بہت بسورت لگے بڑنے کے بعد کلر کمبنیشن کا بھی بہت دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ کیسے بنائیں گے کونسی کلر کا یوز کریں تاکہ کیک ہمارا بلکل کھل کر دکھنا چاہئے تو یہ دیکھیں ہم نے پہلے وہ لگا دیا تھا اس سائیڈ میں روز اور پھر سے یہ ڈیٹھ ساری روز بناوں گی ہمیں سائیڈ کو پورا کور کروں گی سارا کریم سے ہی میں بنانے والی ہوں آپ چاہے تو فاؤنڈنٹ سے بھی بنا سکتے ہیں بات کریم والے بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اور اندر بھی میں نے کریم کا ہی یوز کیا ہوا ہے اس لئے اسے سیمی فاؤنڈنٹ بولیں گے تو یہ دیکھیں میں نے بنا لیا روز تو ایسے یہ کر کے میں ساری روز کو بناوں گی اور ڈیزائن دیکھیں بھی پوری کمپلیٹ بھی نہیں ہوئے اور کیک کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے کتنا کلاسی دکھ رہا ہے تو گائز ایسی چھوٹ چھوٹی اگر ویڈیو آپ کو دیکھ رہی ہونا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آکن پرس کر کے آل پر کر کے کلک کریے گا تیکھیں میری ویڈیو کی ساری نوٹیفکیشن ملے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے ہر بار اور ہر بار کچھ نئی ڈیزائن سیکھ پائیں گے ہر بار کچھ نئی ٹیکنک جان پائیں گے تو دیکھیں نیچے بھی نا میں نے بینا نوزل کے ہی ایسی پائپنگ بے کو کٹ کر کے اور ڈاٹڈوٹ دے دیا ہے پورے کیکو کور کر دیا ہے اور یہ سائیڈ بھی دیکھیں میں چھوٹے چھوٹے سے ڈاٹ دے رہی ہوں اور یہ پورے کیکو کور کروں گے پھر میں نے لیا ہے بینا نوزل کی پائپنگ بے کو کٹ کر کے اور لیف بنا رہی ہوں یہ ریکھیں اور کیسا لگ رہا ہے آپ مجھے پلیز ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے اور ہاں انسٹرگرام میں فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجائے لنک دسکرپشن باکس میں ہے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیجائے لنک دسکرپشن باکس میں ہے تو چلیے ملت اپنی نیچ ویڈیو کو کچھ نیا لے کر آتے مجھنے سے